اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے سارے حجی حضرات جو ہیں وہ پاکستان سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا آج سے دو دن پہلے جس نے سب کو حیران کر دیا اور پریشان کر دیا کراچی ائرپورٹ سے ایک فیملی جو کہ حج کے لیے جا رہی تھی ان کے ساتھ ایسا ائرپورٹ کی سیکیورٹی نے کیا اے ایس ایف کی جو ملازم تھے انہوں نے کہ وہ لوگ پریشان ہیں ایسا کیا ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ جب بھی حج وغیرہ یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنی پیکنگ کر کے پوری تسلی کے ساتھ پورے خاندان کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے اسی طرح سیما بانو نامی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کراچی ائرپورٹ سے سعودیہ کے لیے پرواز بھرنے والی تھی کہ ان کے سامان کی چیکنگ ہو رہی تھی سکیننگ ہو رہی تھی اس سکیننگ کے دوران ان کی سکیننگ بھی ہوئی سیما کی اور ان کے ہزبین کی لیکن سکیننگ کے دوران تین سے چار ای ای ایس ایف کے جوان جو تھے وہ ان کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے جب سکیننگ کے اندر ان کو کچھ نہ ملا تو رزوانہ نامی جو عورت تھی رزوانہ نامی کینڈیٹ ای ای ایس ایف کی جو ملازم تھی انہوں نے اس عورت کو لیا اور ایک کمرے میں لے گئی ہم کمرے میں لے جاگر ان کی تفصیلی چیکنگ کی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جسم کے اوپر کٹ لگا لیتے ہیں یا کوئی چیز جو ہے وہ ڈرگز وغیرہ کیپسول کی طرح کی بنا کے اس کو نکل لیتے ہیں جوتوں میں چھپا لیتے ہیں کپڑوں میں چھپا لیتے ہیں یا پھر اپنے سمان کے اندر چھپا لیتے ہیں تو ان کو سکینر کے ذریعے سکین کیا جاتا ہے اب یہاں پر سیما جو ہے اس کی سکیننگ کی اس کے بعد دل نہیں بھرا تو اس کی تفصیلی تلاشی خود سے لی پھر بھی دل نہ بھرا تو رزوانہ نامی اس عورت نے سیما کے بال کاٹ ڈالے اب بال کاٹنے کے بعد جب ان بالوں میں سے کچھ نہیں ملا کیونکہ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ بالوں کے اندر شاید کوئی چیز ہے تو اس کو چیکنگ کے دوران کچھ نہیں ملا تو بال کاٹ ڈالے کاٹنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تو پھر ان بالوں کو سکینر کے اندر سے دوبارہ گزارا گیا اب سکینر کے اندر سے بال گزر گئے لیکن یہاں پر کچھ نہیں ملا وہ کلیر تھے ان کے پاس کوئی ایسا سمان نہیں تھا ہاں کچھ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں لیکن یہاں پر سیما جو ہے اس کی جو عزت ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کی اب معاشرے میں کیا ہوگا کیا رسپیکٹ رہے گی لوگ اس کو کس نظروں سے دیکھیں گے کیونکہ حج کے لیے جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم پورے خاندان کو بتا کے جاتے ہیں محلے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں اب وہ واپس جب آئے گی تو اس کے گھر والے کیا دیکھیں گے کہ اس کی ٹھنڈ کی ہوئی ہے اس کے بال نہیں ہے سر کے اوپر اس کے بعد جب ای ایس ایف کے جو ملازم تھے ان کا موقف لینا چاہا تو انہوں نے کہا جی ہم کسی بھی قسم کا موقف نہیں دیں گے پھر وہاں کی جو سیکیورٹی کی جو سربراہ کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی ہے جو اپنا تفصیلی فیصلہ جو ہے دو دن کے اندر جاری کرے گی اب پاکستان اور تفصیلی فیصلہ جاری ہونا یہ نامناسب ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی تفصیلی فیصلے جاری ہوتے ہیں وہ جا کے پکوڑوں کی نظر ہو جاتے ہیں پکوڑوں کی نظر اس لیے کہ وہ ردی کی ٹوکریوں میں فیصلے چلے جاتے ہیں وہاں سے پکوڑوں والا ردی خریدتا ہے اور پکوڑیں اس میں رکھ کے لوگوں کو بیچتا ہے اب اس عورت کی تظلیل کی گئی عذر کی دھجیاں بکھیری گئیں اور اس کی یہ کہلیں کہ حج پر جانے سے پہلے اس کو منٹلی ڈسٹرب کیا گیا اس کی یہ جو ذہنی ایک مائنڈ تھا اس کو خراب کیا گیا اب وہ کس عذیت سے گزری ہوگی جب اس کی چیکنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بال کار دیئے اور وہ آنکھیں کھول کے رزوانہ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کر کے رہی ہے اب ان اہلکاروں نے اپنی اختیارات کا حد سے زیادہ استعمال کیا ہے حد سے تجاوز کر گئے ہیں اگر کوئی اس یہاں پر بولتا ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ سیکیورٹی اداروں کے خلاف بول رہے ہو تم غداری کر رہے ہو پھر غداری کے الزام لگتے ہیں لوگوں کے اوپر یہ جتنے لوگ بھرتی ہوتے ہیں آج یہ سننے کے یہ لوگ رشوت دے کے یہاں پر بھرتی ہوتے ہیں کوئی ایم پی اے کو رشوت دیتا ہے کوئی کسی کو رشوت دیتا ہے جب یہ لوگ حرام کے طریقے سے حرام کے طریقے سے ان سیٹوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پھر حرام کے ہی کام کرتے ہیں اب دعا کریں کہ کوئی ریپورٹ اچھی آجے اور جو سیما ہے ان کی جو دل اذاری ہوئی ہے ہم اس کو کم تو نہیں کر سکتے ان کے بوجھ کو لیکن اللہ پاک ان کو سبر دے اور ان کے جو حج پہ وہ جا رہے ہیں اس کو قبول فرمائے اور جتنے بھی آزمین حج جا رہے ہیں ان سب کا حج جو ہے اس کو قبول کرے اور سب کی مشکلیں جو ہے اس کو آسان کرے لیکن اداروں کو چاہیے کہ اپنے جو یہ ورکرز ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ اپنے حد سے تجاوز نہیں کرنا ان کو روگ لیا جاتا ان کے بالوں کی سکیننگ کر لیتے کیمیکل ٹیسٹنگ کر لیتے تو پتہ چل جاتا لیکن کارٹنے کی کیا ضرورت تھی اپنا رائے جو ہے وہ اپنے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ